بسم اللہ الرحمن الرحیم دیسی عدویات اور علاج کا یہ سنفلہ ہے تو اس کو میں جاری رکھوں ہوں انشاءاللہ تعالی عوامی مفاد کے لئے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ الوپیتھک سے یا دوسری عدویات سے جو ہے وہ ٹھیک نہ ہوتا ہو تو اس سے جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب دیکھتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ کہ ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اجزائے ترکیبی ہیں اس دعا کے جو ہم نے بنانے جا رہے ہیں اس میں پہلی چیز دیکھیں آپ یہ طبعہ شیر ہے تیس گرام ربس سوس ربس سوس ہے چھ گرام دار چینی چھ گرام ست گلو تیس گرام سمک عربی بارہ گرام نباس فید ساٹھ گرام حلدی تیس گرام اور سونف تیس گرام ان چیزوں کو آپ نے لے لینا ہے کسی اچھے پنسار سٹور سے اور ان کو خوب جو ہے وہ ساف ستھرا کر لینا ہے کیونکہ ان کے اندر جو ہے وہ مطلب جو جو چیزیں رہتی ہیں مثلا جو چھکلیاں ہیں اور یہ ٹڈیاں وغیرہ یا چوہے وغیرہ رہتے ہیں تو ان کے جو ویسٹ مٹیریل ہے وہ ان کے اندر جو ہے وہ شامل ہو جاتے ہیں تو ان کو جو ہے اچھی طرح صاف کر لیں اور صاف کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ نے کیسے تیار کرنا ہے اس کو ہم دیکھیں ترقیب تیاری اس کی کہ تمام عدویات کو خود پیس کر سفوق بنا لیں اور کسی شیسی میں محفوظ کر کے لیبل لگا دیں لیبل لگانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی اور چیز نہ کھا لیں یا یہ آسانی رہتی ہے کہ وہ چیز کہاں پڑی ہوئی ہے تو یہ آپ کر لیں گے تو اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اس کا طریقہ استعمال کیا ہے دو گرام دن میں تین مرتبہ یعنی سو بیپیر اور شام دودھ اونٹنے یا گائے کے دودھ کے ساتھ کھانا کھانے کے کچھ دیر بعد اس کو استعمال کریں تو اس میں کوئی احتیاط بھی کریں کہ مثلہ یہ دودھ لسی وغیرہ یا ترس چیزیں جو ہے وہ نہ کھائیں کیونکہ یہ بھی چیزیں جو ہے نا یہ کھانسی کو گڑھاتی ہیں اگر آپ نے دودھ بھی نہ سوپتی وغیرہ ڈال لیں تو وہ بہتر ہو جائے گا کچھا دودھ جو ہے وہ استعمال نہ کریں نہ وہ کھٹی اشیاں جو ہے نا وہ استعمال کریں تاکہ آپ کا علاج جو ہے وہ بہتر فریقے سے ہوئے جب آپ ٹھیک ہو جائیں تو پھر آپ ان چیزوں کو کھانا شروع کریں دوستو آپ کو یہ ویڈیو جو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو لائک کا بٹن دبائیں سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبالیں تاکہ آپ کو میری جو ویڈیو ہے وہ پہنچتی ہے یہ جو چیزیں میں شیئر کر رہا ہوں یہ مخواد عامہ کی خوادت ہے شیئر کر رہا ہوں اور اس میں ایک جو میں آپ کو تھوڑا سا یہ ہے وہ اس میں متنبع کرنوں کہ اپنی بیماری کی نوعیت کے لحاظ سے عمر کی وزن کی نوعیت سے اور اپنی رپورٹس کی نوعیت سے عدمیات کا استعمال کیاتے گئے Thank you so much To listen to the video